تو یہ ظلم میرا سوال ہے مولا حسن مصطفیٰ کے ساتھ کہ صرف اٹھائی سفر کو منائیں گے کیا ساتھ سفر مولا کی شہادت کی تاریخ میں نہیں ہے یقین جانے یقین جانے یقین جانے اگر ثابت کرنے پہ آ جاؤں تو یہ ثابت کر کے اٹھ سکتا ہوں کہ ساتھ سفر یہ حقیقی تاریخ ہے شہید اول ہم جو ہے وہ دوسروں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دین اگر لینا چاہتے ہو تو اہل ویت کے گھر سے دین لو کہیں اور سے دین جو لیں گے تو ساتھ سفر کی تو تاریخ ہے وہ کہاں سے آئی ہے یہ آپ جانتے بھی ہے تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں اگر تاریخ شہادتیں معصوم لینا ہو تو معصوم کے گھر سے لو ساتھ سفر وہ تاریخ ہے جو روایت اس وقت نقل کرنے لگا ہوں کہ جو ایک سلوات پڑھ جا پسرات منجل کے لئے روایت مولا فرما رہے کہ جب بھی ہماری بارگاہ میں بیٹھو اس نیت سے کہ ہماری معرفت حاصل کرنے آئے ہو تو اس طرح بیٹھو جس طرح تمہاری ارواہیں روزے علاست جوڑی ہوئی تھی ایسے فرشے ازا پہ بیٹھو کہ پتہ نہیں کس پہ نازل ہونے وارا کرم اور کس کا جسد تمہارے لئے وسیلہ اتا بن جائے تو کم از کم اپنے آزو بازو والوں سے کم سے کم تھوڑا سا کنیکٹ رہو کسی کا گھٹنا تم سے ٹچ ہو رہا ہو اسی لئے جو زاکر خطیب کبھی بھی بولتا نا کہ سمت کے بیٹھئے تو اسی لئے بولتا ہے کہ سمت کے بیٹھئے کہ کس پہ نازل ہونے والا کرم پتہ نہیں تمہارے لئے وسیلہ نجات بن جائے تو چھپک کے بیٹھا کرو ہمیش اکثر اور محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی روایت کو ہم حلقہ نہیں سمجھ سکتے کیوں نہیں سمجھ سکتے وہ دلیل پیش کرنے لگا علماء نے امام حسن مجتبہ کے حوالے سے پوری تاریخ ہمارے یہاں پر تین روایتیں لگتے ہیں ایک روایت اکھائیس سفر کی نقل ہے دوسری روایت آخر ماہ سفر کی نقل ہے جس میں اکھائیس سفر کا تذکرہ نہیں لائی ہے آخر ماہ سفر اس وجہ سے انتیس سفر ماہ سفر بھی لی جاتی ہے اور کبھی اگر تیس کا چاند ہے تو تیس سفر بھی لی جاتی ہے تو آخر ماہ سفر اٹھائیس سفر اور ایک روایت ہے سات سفر کی میں اس وقت اتنی طویل گفتوں کو نہیں کرنا چاہتا کہ ان تمام علماء کے نام لے کر کے چلوں کہ کس نے کون سی روایت نقل کی ہے اگر کسے جاننا ہو تو وہ علب سے مجھ سے لے دیں مگر سات سفر کی روایت جانا سے ہمارے یہاں پر نقل ہوئی ہے میں وہ بیش کرنے لگا ہوں جن کا نام ہے جنہوں نے سات سفر کی روایت نقل کی ہے قاسم پسر ابراہیم تواتبہ پسر اسماعیل پسر ابراہیم پسر حسن مسنہ پسر امام حسن مجتبہ علیہ السلام چوتھی یا پانچویں پیڑی امام حسن مجتبہ جو امام سادق اور امام قازم کے زمانے میں موجود تھے اور اس دور سے لے کر کہ عراق میں آج تک سات سفر ہی کچھ شہادت منائی آج کیا بات اس دور سے لے کر کہ آج تک عراق میں سات سفر کو امام کی شہادت منائی آج کربلا میں آپ دیکھیں آج سات سفر کو امام حسن کا تابوت پر آمد ہو رہا ہے نجف میں آپ دیکھیں سات سفر کو امام حسن کا تابوت پر آمد ہو رہا ہے سات سفر کی روایت امام حسن مجتبہ سے منصوب یہ تو ہمارے یہاں برنے سگیر میں اٹھائیس سفر زیادہ مشہور ہے برنہ پورے عرب میں جو ہے وہ سات سفر کو منائی ہے تو یہ تیہ شدہ ہوا کہ سات سفر کو امام حسن کی شہادت کی تاریخ ہے اب دوسری روایت کہ سات سفر کو سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کہ نزول کی شب ہے میرا دعویٰ ہے تمام تر سرکار کے نزول کے حوالے سے ایک تحقیق پیش کر رہا ہوں اور ایک ایسی تحقیق پیش کر رہا ہوں کہ جس کے بعد کوئی جواز نہیں بچے گا انشاءاللہ دو تحفے آج کی ذکر کے اس مجلس کے اور اس تحقیق کے سب سے پہلا تحفہ کہ جتنی بھی روایات سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کہ نزول کی ہے چاہے وہ سات سفر کی ہو یا وہ بیس زلحجہ کی ہو چکری بھی روایات ہیں ان تمام روایات میں ایک بات بڑی کومن ہے اور وہ کونسی کومن بات ہے میں وہ بتانے دیکھیں ہم جب کوئی روایت ہمارے پاس آتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس روایت کی صحت کو دیکھنا ہوتا ہے اس روایت کے مطم کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اندازہ لگائے جائے گا کہ یہ روایت قرآن سے ٹیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے عظمت معصومین سے ٹیلی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر ہمیں یاد ہے کہ کتاب خانہ ہے پالا گلی میں ون نام کا وہاں پر ہم لوگوں نے جا کے پروٹیس دیا تھا کیوں دیا تھا پروٹیس کیونکہ وہاں پر اس نے اپنی کتاب میں ایک روایت نکلی کی تھی کہ شہزادی نے نوزم بللہ من زالک ایک ہار تھا سونے ایک نیکلس کا اس نیکلس کے ساتھ کچھ درگو مانی کی ان لوگوں نے جا کے دھرنا دیا کہ یہ روایت لاکھ ایسی روایتیں پڑی ہو لیکن جو عظمت معصومین کے خلاف ہوگی وہ روایت وہ نہیں کرے گا تو پہلے صحت دیکھی جائے گی اور مت نہیں دیکھا جائے گا اب یہ جو میں روایت پیش کرنے لگو جتنی بھی روایتیں جو ساتھ سفر کے نزول کی بھی روایتیں ہیں اس میں بھی ایک بات بڑی کومن ہے اور روایت جملے یہ ہے چودہ ستارے میں یہ روایت موجود ہے چودہ ستارے اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ سرکار کا نزول جس مقام پر ہوا اس مقام کا نام کیا تھا سرکار موسیق قاظم مدینے میں رہتے تھے امام جعبر سادی علیہ السلام مدینے میں رہتے تھے اب جو ساتھ سفر بھی جو روایت نکلے کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا نزول جو ہوا تھا وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی ابوہ نام کی ابوہ نام کی جگہ تھی سرکار سادی علیہ محمد سفر میں تھے اور اس سفر میں ابوہ نام کی جگہ پر جب پہنچے تو ابو وسیر کی روایت ابھی میں پیش کروں گا آپ کے سامنے ابو وسیر سرکار کے کون سے جلیل قنصر صحابی تھے آپ نے نام سنائے مجھے تعریف کروانے کی ضرورت نہیں ہے میں ابو وسیر کی روایت ابھی پیش کروں گا آپ کی خدمت میں تو جب سرکار ابوہ پہنچے تو ابوہ پہنچنے کے بعد سرکار ساتھ میں سرکار کا نزول ہوا کہاں پر مکہ اور مدینے کے درمیان یہ وہ روایت ہے کہ جس میں سات سفر کا ذکر ہو رہا ہے کہ سات سفر کو نزول ہوا مگر ابوہ پہ ہوا مکہ اور مدینے کے درمیان اب میں بھی زلہچہ کی روایت پڑھنے لگا ہوں اب میں بھی زلہچہ کی روایت پڑھنے لگا ہوں تو جناب ابو وسیر سے ابو وسیر کہتے ہیں کہ ہم حج کے موسم میں مکہ سے حج کر کے پلٹ رہے تھے ہم حج کے موسم میں سرکار سادی کے اعلی محمد کے ساتھ حج کر کے دلزلہجہ کو ہوتا ہے حج ہم حج کر کے پلٹ رہے تھے بیس دلہجہ تھی ہم مکہ و مدینہ ابھی پہنچے نہیں تھے مکہ و مدینہ کے بیچ میں اب وہاں پہ قیام کیا اور وہی پر ساتھوے سرکار کا نظور ہوا اب انسان دے کے بتاؤ حج دلہجہ میں ہوتا ہے یا سفرہ میں ہوتا ہے سفرہ میں ہوتا ہے سفرہ میں ہو رہا ہے حج تو دلہجہ میں ہوتا ہے اب یہ جو بیس دلہجہ والی روایت ہے سے حد کے اعتبار سے راوی کے اعتبار سے یہ زیادہ موطور ہے یا یہ زیادہ موطور ہے وواہ 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 ویقیناً وہ زیادہ موطور ہے اور جس میں نے پہلے یہی بیان کیا کہ ساتھ سفر جس روایت میں نقل ہو رہا ہے اور دوسری ایک بات ایک کال معصوم دیکھیں معصوم اس بات پر کبھی عمل کرتے ہیں کال دیتا ہی نہیں جس بات پر خود عمل نہ کرتا ہو سفر میں سفر سفر میں سفر جب ہمارے لئے ممنوع تو امام جو ہے وہ ساتھ سفر کو ابوہ کہے کیوں حج کا موسم تھا ابو وسیر کی روایت کتاب کا نام دلائل عائمہ ابن جریر تبری اور اس تبری میں بھی دو ایک سنی تبری ایک شیعہ تبری میں شیعہ تبری کی کتاب کی بات کرنا میں جو ہے وہ عامہ کے یہاں سے دلیل قائم کرتا ہی نہیں اپنے یہاں سے دلیل قائم کرنا دلیل ہمارے یہاں سے دلائل عائمہ شہید اول نے بھی یہ روایت کو نکلیک کیا ہے اور اس کے بعد پر ہمارے یہاں پر đگر بہت سے علماء نے اس روایت کو نکلیکیا ہے مگر پتہ نہیں کیوں اسے دبا کیا ہے صحت کے اعتبار سے بھی بیس زلحجہ امام موسیقی قاظم علیہ السلام کے مصور آج کا بھی نہیں ارز موضوع یہ اچھا دوسری بات ابھی جو شبی بھائی نے بات کی مجھے بھی یاد آلی کہ امام سادق علیہ السلام میں روایت کھولوں کہ سرکار سادق علیہ محمد نے تین دن تک جو ہے وہ دعوت دی تین دن تک جو ہے سرکار سادق کے دعوت شبی بھائی نے ایک دلیل قائم کی وہ دلیل ہے اس کے بعد یہ دلیل سنے میں نے ابھی ایک جملہ اور عرص کیا تھا کہ امام اس کول کا حکم نہیں دیتا ہے اس پر خود امن نہیں کرتا کبھی نہیں دیتا بحار الانوار اٹھائے پیتالیس وی جل صفحہ نمبر سیونٹی سیون امام جعفر سادق علیہ السلام اس روایے سے دو مرحل حل ہو جائیں گے ایک تو یہ مسئلہ وہ مسئلہ جسے عربعین سمجھ میں نہیں آتا جسے عربعین سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں عربعین کیا ہے کیوں ہی ہے کچھ چاریس دن بہت ہے بھائی آپ یہ اٹھا کے فضل اللہ کی نکتلہ مطابیش کہ زیارت عربعین جو ہے وہ فضل اللہ نے یہ کہا ہے کہ زیارت عربعین جو ہم پڑھتے ہیں وہ زیارت عربعین سے مراد یہ عربعین نہیں ہے بلکہ چالیس لوگ جو زیارت پڑھے چالیس لوگ وہ زیارت اربعین ہے زیارت اربعین نہیں ہے کہ امام احمد کی اربعین پر پڑھی جائے اربعین کے خلاف بھی ہے سازش شروع ہو چکی کہ یہ اربعین کیا ہے اسلام میں جو ہے وہ اس طرح کا کوئی طول اور فیل اور اس طرح کا کوئی امرضی سب سے پہلے اربعین کے حوالے سے یہ دو جملے سورے پھر آگے بڑھتا ہوں ماہرین نفسیات کی کسی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں بڑی الگ سے ایک بات کرنے لگا ہوں ماہرین نفسیات کے جو نفسیات کی اوپر کتابیں لکھتے ہیں جنہوں نے کتابوں میں یہ لکھائے کہ اگر کوئی بچہ یوں ہاتھ رکھ کے پیدا ہو تو اس کی کیا صورتحال جو یوں ہاتھ رکھ کے پیدا ہو جو سیدھا پیدا ہو جو الٹا پیدا ہو انسان کو کیا کرنا ہے تو ماہرین نفسیات جو ہوتے ہیں تو ماہرین نفسیات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے لائف سٹائل میں کوئی چینجز لانے ہو یعنی ایک انسان ہے جسے رات میں جلدی نیند نہیں آتی وہ جبرن چالیس رات جلدی سو جائے اکتالیس رات سے اسے اپنے آپ جلدی نیند آئے اپنی لائف سٹائن میں کوئی چینج لانا ہو تو چالیس دن مسلسل ایک کام کرے اس کے بعد ہمیشہ وہ چیز ویسی ہو جائے گی چالیس دن مسلسل کوئی کام کرے اس کے بعد وہ چیز وہ اس چیز کو جذب کر لے گا اسے اپنا لے گا آپ لوگ سمجھتے نہیں اربعین کا کونسپٹ کیا ہے اربعین کا کونسپٹ یہ ہے کہ چالیس دن مسلسل بغیر رکھے ہوئے بغیر رکھے ہوئے بغیر رکھتا کیے شنچینے کو مسلسل چالیس دن حسین کا باتن کرو ساکی زندگی بھارا جاتا کرو absolutely بھارا جاتای آپ لوگ رکھے ہوئے آپ home موسیقی